تو ساتھ ہم بات کریں گے even and odd functions کی اب دیکھتے ہیں جی even function کیا ہے odd function کیا ہے function basically ایک machine ہے جس کے اندر آپ certain values of input کے طور پہ یعنی certain values of x جس کو ہم input کہتے ہیں وہ آپ اس کے اندر insert کریں گے تو آپ کو اس کے accordingly certain values of output جو ہے وہ function دے دے گا ہر input کے گینس ایک output کی value آپ کو ملے گی this is called function جس کے اندر input کی value جو ہے وہ ہمارے پاس domain کہلاتی ہیں output کی values ہمارے پاس کیا کہلاتی ہے range کہلاتی ہیں اور function کیا ہے basically this is a process ٹھیک ہے this is a process جو کہ ان کو process کرے گا اب domain generally x اور range generally y ہوتی ہے ٹھیک ہے اب what are even functions دیکھیں even function اگر میں یہاں پہ draw کرتا ہوں let's say اگر میں یہاں پہ this is my y axis this is x axis ٹھیک ہے x axis and y axis یہاں پہ ایک function میں لکھتا ہوں یعنی ایک function f of x ہمارے پاس ہے f of x is equal to x squared let's say ٹھیک ہے یہ ایک function ہے اب اس کا graph اگر آپ نے draw کرنا تو graph اس کا آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے draw ہوتا ہے اس کی graph کی value کچھ اس طرح سے آئے گی ٹھیک ہے یعنی اس کا sorry اس کا graph جو ہے وہ کچھ اس طرح سے آئے گا یعنی اسی کی exactly symmetry آپ کو اس side پہ مل جائے گی ٹھیک ہے اب اگر آپ دیکھیں تو let's say یہ جو آپ کو line نظر آ رہی ہے this is y axis ٹھیک ہے جو آپ کو y axis نظر آ رہا ہے یہ جو y axis ہے یہ ایک actually line of symmetry ہے یعنی اس کے against یہ جو graph ہے ایسے move کر سکتا ہے اگر آپ اس کو clock wise یا anti clock wise move کرائیں گے یہ basically آپ یوں سمجھیں کہ اس against move کر سکتا ہے اور اس کے دونوں arms کا distance جو ہے وہ دونوں side سے کتنا ہے برابر ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے جو آپ کو face right side پہ یعنی اس line of symmetry کے جو face آپ کو right side پہ نظر آ رہا ہے exactly اسی طرح کا face آپ کو left side پہ نظر آ رہا ہے آپ یوں سمجھیں کہ جو right side کا face ہے left side کا face اس کا mirror image ہے ٹھیک ہے اب this is a kind of even function یہ کیا ہے even function ہے کیسے even ہے دیکھیں اگر میں اس میں کوئی value insert کرتا ہوں f of 2 میں نے insert کیا f of 2 کے لیے میرے پاس 2 کا square یعنی x جگہ میں 2 کی value insert کروں گا 2 times 4 کتنی value ہوگی 4 order پہ کیا بنا جب x2 ہوا تو y کتنا ہے 4 because f of x is actually y so this is y is equal to x square so اگر x میں 2 رکھتا ہوں تو y کتنا آ جاتا ہے 4 تو 2 4 اب یہاں پہ دیکھیں یہ this is x1 and this is x2 ٹھیک ہے y دیکھیں 1 2 3 and 4 ٹھیک ہے تو جب y آپ نے 2 رکھا ٹھیک ہے تو x کتنا آ گیا 4 اب یہاں پہ دیکھیں اگر آپ let's say y minus 2 رکھ لیں اگر آپ y جو ہے minus 2 رکھ لیتے ہیں چلیں اگر میں y is equal to sorry اگر میں x is equal to minus 2 رکھتا ہوں یعنی f of minus 2 دیکھتے ہیں f of minus 2 تو minus 2 کا square یہ کتنا ہوگا یہ بھی پھر plus 4 ہوگا یہ بھی کتنا ہوگا plus 4 اس کا مطلب order پھر کیا بنا minus 2 and 4 آپ یہاں پہ دیکھیں تو ہمیں یہی سمجھ جاتی ہے کہ جب x آپ کے پاس minus 1 and minus 2 ہے تو y پھر بھی کتنا آپ کے پاس 1,2,3,4 minus 2 plus 4 یعنی y پھر بھی آپ کے پاس اتنا ہی ہے y جو ہے وہ بالکل اتنا ہی ہے x کی صرف opposite side پہ ہے یعنی اس کے negative sign کے ساتھ اس کے opposite side پہ لیکن y بلکل اتنا ہی ہے so basically اگر آپ calculation کے point of view سے odd even function کو دیکھنا چاہ رہے ہیں even function کو تو basically اس میں یہ ہوتا ہے کہ f of x وہ ہمیشہ equal ہوگا f of minus x کے یعنی x کیا ہے domain آپ کوئی بھی value لے لیں domain جو کہ اس set کی domain ہے i mean set of domain ہے اس function کے لیے جو set of domain ہے ٹھیک ہے set of domain set of domain سے مراد کہ جن جن values پہ یہ function define ہوتا ہے آپ وہ تمام values لے لیں وہ تمام values لے لیں ان تمام values کے لیے آپ یعنی اس x positive value یا x negative value کے لیے آپ کے پاس y کی value جا وہ سیم ہے یعنی f of x ہمیشہ equal ہوگا f of negative x for تمام set of domain for تمام values of set of domain ٹھیک ہے جتنی اس domain میں values آ رہی ہوں گی جتنی آپ کے پاس input ہوگی چاہے آپ اس کو positive sign کے ساتھ insert کریں negative sign کے ساتھ insert کریں آپ کے پاس range جو ہے وہ ایک positive اور negative کے لیے ہمیشہ سیم دے گی this is a kind of even function even function basically ایسے function ہوتے ہیں جن کی symmetry ہوتی ہے دونوں طرف جن کی symmetry ہوتی ہے for example اگر میں یہاں پہ آپ کوشتر سے show کروں اگر آپ trigonometric functions میں آ جائیں تو آپ نے sine یعنی cause کا function بھی پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے sort of you know cosecant functions اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس let's say یہ آپ کے پاس ایک graph آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ continuously move کرتا جا رہا ہے left side پہ بھی آپ نے دیکھا تو یہی graph جو ہے وہ اس طرح سے move کرتا جا رہا ہے so basically یہ بھی آپ کے پاس کیا ہے یہ ایک even function ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ left hand right hand side پہ جو graph کی symmetry ہے جو graph کی shape ہے اس کی exactly اس کا exactly mirror image آپ کو left side پہ بھی نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے so this is the reason کہ ہم کہہ رہے ہیں یہ آپ کے پاس کیا ہے even functions ہیں even function ہے ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں odd function پہ odd function basically کیا ہے odd function ایسا function ہے جس کے اندر آپ جو ہے جب f of x insert کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ equal آئے گا ہمیشہ negative of f of اگر let's say چلیں آپ اس سے کہہ لیں کہ اگر آپ f of negative x insert کریں f of negative x اس میں insert کریں تو f of negative x جو ہوگا وہ ہمیشہ آپ کے negative time times of f of x اس کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں پہلے ہم graph draw کرتے ہیں let's say ہمارے پاس this is y axis this is x axis اور اگر میں دیکھتا ہوں let's say f of x میرے پاس ایک function ہے which is equal to x cube یہ کیا ہے x cube اب x cube جو ہے اگر میں اس کا graph یہاں پر draw کرتا ہوں x cube کا graph جو ہے ہمارے پاس draw ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں کچھ somewhat like you know اگر میں یہاں پر draw کروں تو وہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے exactly بلکہ ہم axis کا color same رکھتے ہیں تاکہ confusion نہ ہو ٹھیک ہے confusion نہ ہو basically axis ہیں جو کسی طرح سے move کرتے جاتے ہیں this is x axis this is y axis ٹھیک ہے آپ یہاں پر دیکھیں تو graph جو ہے وہ basically جو ہے آپ کے پاس x cube کا graph جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اب یہ this is continuously move کرتا جا رہا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ آپ کے پاس graph ہے y is equal to y which is actually x cube sorry y is equal to x cube آپ یہاں پر دیکھیں تو ہمیں سمجھ جاتی ہے کہ یہ جو آپ دیکھیں اس کا اگر یہ even ہوتا اگر یہ even ہوتا فنکشن تو پھر یہ جو اس کی یہ symmetry ہے اس کا mirror image کہاں پر بنتا ہے یہاں پر بنتا ہے یعنی کچھ اس طرح سے ہونا چاہیے تھا ٹھیک ہے لیکن چونکہ یہ even نہیں ہے پھر ہم نے دیکھا کہ کیا یہ negative sign کے ساتھ اس کی symmetry بناتا ہے تو ہمیں دیکھیں اگر اس کی اگر آپ اس کی اس کا یعنی ہم نے ابھی image بنایا جو کہ actually نہیں تھا نہیں بنا graph میں actually exist نہیں کر رہا اگر اس کی میں symmetry دیکھوں اگر اس کی اس کے لیے میں line of symmetry دیکھتا ہوں تو line of symmetry اس کا مطلب ہے اس کو two times اس کی reflection لی گئی ہے ایک دفعہ اس کی reflection یہاں پہ لی گئی پھر اس کی reflection یہاں پہ لی گئی تو آپ کے پاس یہ والا جو graph پان رہا ہے جو graph کا second part ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اس طرح کا function ہوگا جہاں پر twice reflection لی جائے گی یعنی اس کی reflection یہ ہے اور اس کی reflection یہ ہے جہاں پہ twice reflection لی جائے گی وہ basically آپ کے پاس odd function ہوگا اور اگر آپ اس کو numerical form understand کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ لیٹ سے اگر میں f of f of minus 2 f of 2 رکھتا ہوں چلیں اگر میں f of 2 رکھوں f of 2 رکھتا ہوں تو میرے پاس کتنا آتا ہے f of 2 mean کہ 2 کا cube کتنا ہو جائے گا 2 کا cube کا مطلب ہے کہ 2 times 2 4 and 4 times 2 8 تو f of 2 کتنا ہے 8 اور اگر میں f of minus 2 رکھتا ہوں تو وہ کتنا آئے گا minus 2 cube minus 2 times minus 2 times minus 2 which is equal to minus 8 because negative times negative positive اور پھر اس سے negative multiple negative 8 تو اب اگر آپ دیکھیں تو f of minus 2 کس equal آگیا f of minus 2 کس equal آگیا negative what is 8 8 is f of 2 8 کیا ہے 8 تو f of 2 ہے اگر 8 f of 2 ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر 8 آپ کے پاس f of 2 ہے اس کا مطلب یہ f negative 2 is negative times of f 2 negative times of f 2 اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں سے یہ بات سمجھ جاتی ہے کہ یہ آپ کے پاس کیا ہے ایک اور فنکشن ہے یعنی جب f of negative x کریں گے اور وہ آپ کے پاس negative times of f x آئے گا تو وہ function آپ کے پاس کیا ہوگا ایک اور f x insert کریں گے وہ تمام ان values کے لئے جو اس function کی domain ہے یعنی اس function کی جو domain میں جتنی values ہیں اگر آپ ان کو negative sign کے ساتھ insert کرتے ہیں تو وہ بیسیکلی اگر آپ f x negative times of f x آجائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ function کیا ہے odd function ہے یا اگر graphically دیکھیں تو graphically ایک function جو double reflection ہوتی ہے اگر double reflection exactly ہو رہی موسیقی 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 موسیقی